ان کے ساتھ ہو رہا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو سب کے ساتھ ہوگا شاروخ خان کی بیٹے آرہے ہیں خان کا معاملہ دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے شرماتے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا بین مسلم ان کے ساتھ ہوا تو دیکھیں علماء اور مشاہگی اپنی دکانیں لے کر بیٹھیں اب تو یہ کہ مسلم عوام کو خود سوچنا پڑے گا ان کے چکروں میں اگر یہ ایک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ونہ ان کو گوڈ بائی کریں جی مولانا حضرت سرورچیسی صاحب آپ اجمیر سے بائنلور یہاں دورہ آئے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے اسلام علیکم میں جو کناٹک میں معروف چلا ہے بابا گوڈنگیری کا جن کو کہ حضرت حیات کلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس مطالق وہاں کے سجاد سید قوس مہیدین صاحب کے بلاوے پہ آیا ہوں کیونکہ ایک 2018 میں سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو 1975 کے پہلے کے جو ریچولز ہیں جو ریچولز رہا ہیں اور وہ ریچولز یہ تھے رسومات یہ تھی کہ وہاں چلے پہ پھول پیش ہوتے تھے چادر پیش ہوتی تھی ادھر پیش ہوتا تھا سندل پیش ہوتا تھا جیسے مختلف درگاؤں اور خانگاؤں میں چڑھایا جاتا ہے لیکن 2018 میں ہندو لوگ بھی وہاں گئی اور اپیل میں گئی تو ہائی کورٹ نے جو ہے گورمنٹ جو اس وقت بیجی پی گورمنٹ ہے کرناٹک میں اس سے یہ کہا کہ آپ صحیح ڈائریکشن لے تو یہاں کے جو کیبنٹ منسٹر ہیں وہاں گئے بابن گری پر حضرت حیات کلندر رحمت اللہ علیہ کے چلے پر اور یہ کہا کہ یہاں پر ایک پنڈت اپائنٹ کرنا چاہیے جو کہ مختلف معاملے میں ہو رہا ہے آپ نے بابنی مسجد کا بھی معاملہ دیکھا مطورہ اور اس کا بھی جو معاملہ چل رہا ہے کئی مسجد تو یہ شہید کی گئی کئی درگاؤں اور خانکاؤں کے تعلق سے یہ ہو رہا ہے تو مجھے یہاں انہوں نے بلائیا اس حیثیت سے کہ افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک اگر سب میں بڑی کوئی درگا ہے تو حضرت خواجہ مہین نے چشتی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو سلطان الہن نائب النبی عطا رسول ہیں اور الماروخ غریب ناظ کے نام سے ہیں اور ہمارے آٹھ ساڑھے آٹھ سو سال کی لگیسی ہے ہم اپنے آپ کو خوددام کہلاتے ہیں یہ ہماری انکزاری ہے بیسے تو ہم گدی نشین ہیں تو مجھے تو مجھے بلائیا گیا تو ہم پوری طرح سے ان کی حمایت کرتے ہیں اور تمام درگاہ اور خانکاؤں کو چاہیے کہ اس کی حمایت کریں یہ نہ سوچے آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری نہیں آئے گی اور تمام مسالک کے علماء اور مشاہد کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ آج یہ نہیں آج دیکھیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو سب کے ساتھ ہوگا شاروخ خان کے بیٹے آرہین خان کا معاملہ دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے شرماتے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا بینگ مسلم ان کے ساتھ ہوا تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ باری سب کی آئے گی بینگ مسلم یہ فیسس ریجم بیجی پی ریجم کسی کو نہیں چھوڑے گی اور جس قسم ہندوستان ہمارے بھارت میں جو ماحول ہو رہا ہے یہ ایک سوشل فیبرک کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے اور کر دیا ہے تقریبا اور ہم جس درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ہر درم مذہب و منت کے لوگ آتے ہیں کمنل حامنی کو پرویل کرتے ہیں ہم لوگ کمپوزٹ کلچر اور پلیسٹرک سسائیٹی کے نورمز کو ساڑھے آٹھ سو سال سے ایڈریس کر رہے ہیں لیکن سوشل فیبرک کو بچانا ہے تو اس فیسس ریجم کا کس کے مقابلہ کرنا ہے اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا جو کی پی ایف آئی کے نام سے معروف ہے اور اس کی پلیٹیکل ونگ ایس ڈی پی آئی بھرپور اس میں تعاون کر رہی ہے اور وہاں کے ساتھ جادے سے یہ غوث مہیدین کا سپورٹ کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور کل یہاں ایک ملی ایک میٹنگ ہے مسلمانوں کی مختلف مسالک کو لے ہوئی تو میں اس میں بھی یہی کہوں گا کہ اپنے اپنے مستقب پر رہیں بلکل رہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی ختم کریں اور ملت بڑی پریشانی سے ہے ایک ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آکے ہمارے قومی مفاد کو بچانے کی کوشش کریں ملت آپ بول رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں کئی سالوں سے یہی بات چل رہی ہے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں کوئی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ درگاؤں پر کئی جگہوں پر ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں علماء اور مشائق یہ اپنی دکانیں لے کر بیٹھے ہیں اب تو یہ ہے کہ مسلم عوام کو خود سوچنا پڑے گا ان کے چکروں میں اگر یہ ایک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ونہ ان کو گوڈ بائی کریں اور مسلمان اپنے آپ میں ایک ہو جائیں فی امان اللہ اللہ حافظ